اسلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد اسمان ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب خوش باش ہوں گے آج ہے مارک کی تین تاریخ اور دو ہزار بیس اور دن ہے اتوار کا تو آج میں صبح صبح ہی چھت پہ آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو میں نے اپنے گھر میں سبزیاں اگانے شروع کی ہیں چھت پہ ان کی پہلے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کروں تو یہ آپ کو سلاد پتہ سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ میں نے اپنے گھر میں چھت پہ لگایا ہوا ہے یہ تقریباً چھ انچ کے پوٹ میں لگایا ہے یہ چار انچ کا پوٹ ہے اور یہ بارہ انچ کا پوٹ ہے جس میں گلاب بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے سلاد پتہ سلاد پتہ گروہ کرنا نہائیت ہی آسان ہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے بیج مل جاتے ہیں زیادہ تر یہ آپ کو بیج والی شاپ سے ایک دفعہ ہی آپ نے لینے ہے تو نیکس سیزن میں کبھی بھی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیشہ آپ اس کے ہی جو بیج لگتے ہیں ان کو سنبھالتے رہیں تو ساری زندگی بھی آپ چلانا چاہیں تو وہ کم نہیں پڑیں گے زیادہ ہی ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک دفعہ اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو وہ جب سیزن ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹک اس کے بیج جو ہیں وہ نہایت سخت جان ہوتا ہے پورا سال وہ گرمی میں بھی سردی میں بھی مٹی میں پڑے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے نیکس سیزن میں آپ کے لگائے بینا بھی یہ خود بھی اگاتے ہیں تو یہ ایک نہایت ہی آسانی سے گروئنگ کرنے والا پلانٹ ہے اور نہایت ہی ہیلتھی ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ پودا نہایت ہی اچھا ہے آپ اس کو صلاح کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ دنیا میں یوز کیا جاتا ہے یہ اپنے بینیفٹس کی وجہ سے ہی مشہور ہے اس کا نام ہی صلاح پتہ رکھا گیا ہے جو کہ اس کی افادیت کو چار چان لگاتا ہے یعنی کہ صلاح پتہ صلاح تو ہم بناتے ہیں گھر میں مختلف چیزوں کا لیکن اس کا نام ہی انہوں نے صلاح پتہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کے اس کی افادیت کا پتہ چلے تو یہ تقریباً دسمبر میں دسمبر کے اینڈ پہ اگر آپ کے اس کے بیج لگائے جائیں تو یہ اگاتا ہے جنوری فرورید جنوری میں دسمبر میں یہ اگنا شروع کر دیتا ہے موسم کی مناسبت سے آپ اس کے بیج لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بیج مار جائیں گے سردی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بیج اکثر ہوگی آتے ہیں تو یہ آپ نے اس کو لگانے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے آپ نے ایک گملہ لے لینا ہے اس میں آپ نے بالو مٹی جو نرم مٹی ہوتی ہے وہ پورا گملے کو بھار کے اس کے اوپر تھوڑے سے بیج سپرنکل کر کے اور اوپر پھر مٹی کی تہہ لگا کے اس کو شاور کے ذریعے پانی دینا ہے یا بوٹل میں سراخ کال لیں اور اس سے تاکہ ڈریکٹ پانی اوپر نہ ہو اور جو بیج ہیں وہ باہر نہ نکل آئیں تو وہ خود بخود ہی پندرہ بیس پندرہ دن بعد خود پودے اگنا شروع ہو جائیں گے جب وہ اگیں تو آپ جس گملے میں چاہتے ہیں الگ سے لگانا تو ایک پودا ادھر سے اکھانے تقریباً وہ چار پانچ انچ کا ہو جائے یا تین انچ کا تو آپ اس کو کھاڑ کے دوسرے گملے میں بڑے گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آئیڈیل گملہ تو جو ہے وہ تقریباً دس انچ کا رہتا ہے لیکن میرے پاس یہ چھوٹے پڑے ہوئے تھے تو میرے خیال سے یہ جو تین سلاحات پتہ کے پودے لگائیں گے ہیں یہ میری لئے کافی ہوں گے تقریباً اگر گھر میں دو فرد ہیں تو ان کے لئے تو یہ بہت ہی زیادہ ہے تین اگر آپ اس کے پودے لگا لیتے ہیں تو ایکسٹرہ لگانے کا کوئی طرح زیادہ فائدہ نہیں ہے وہ آپ اسی صورت میں لگائیں کہ آپ کے گھر میں اگر باقی لوگ بھی اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو میرے گھر میں میں اس کو زیادہ یوز کرتا ہوں تو اسی لئے میں نے اپنے مناسبت سے لگائے ہیں سلاحات پتہ جو ہے یہ خون جو ہے اس کو باریک کرنے میں پتلا کرنے میں اور بڑھانے میں بہت ہی کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی دل کی شریانے جو ہیں اور باقی بینز بھی ہیں جہاں میں خون کی سرکولیشن ہوتی ہے ان کو بہتر بنانے میں یہ مددگار ہے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کو ختم کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے کولیسٹرول کو تو یہ ایسے ختم کرتا ہے نا کہ بس کیا پوچھیں تو یہ بڑا ہی زبردست قسم کا پودہ ہے آپ جب بھی گھر میں اب مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو جلد ہی گرمی اور بہار اور گرمی کا ملاج اللہ موسم ہے تو آنے والے دنوں میں یہ تقریباً گرمیوں میں بھی اپنا جون تک رہے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لئے یہ تین چار مہینے کے لئے یہ کافی ہوگا آپ اس کے جرس دو تین پتے توڑیں اور آرام سے لے جا کے باقی صلاح جو مناتے ہیں اس میں کٹنگ کر کے مک کر کے جب آپ استعمال کریں گے دوپیر کے ٹائم تو اس کا یقین ہے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا تو یہ جو ہے یہ جون کے انڈ تک رہے گا جولائی تک بھی یہ رہ جاتا ہے اس کے بعد یہ اس کا سائز جو ہے میں کیا آپ کو بتاؤں یہ تقریباً ایسے یہ دو فوٹ دہائی فوٹ بلکہ اس سے بھی بار جاتا ہے دہائی تین فوٹ تک چلا جاتا ہے اگر اس کو جگہ اچھی ملی ہو تو پھر اس کے اوپر اس کے پھر دوبارہ بیج لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ان بیج کو سنبھال لیں تو نیکس سیزن میں بھی آپ ان کو گروہ کر سکتے ہیں یہ نیاہیت ہی فائدہ دینے والا پودہ ہے اور اس کی یہ سارے یہ دیکھیں ابھی میں اس کے کچھ پتے بھی لے کے جانے والا ہوں کچھ پتے جو ہیں نیچے والے بارش کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلے ہوگے خراب ہونا چروع ہو گئے ہیں تو یہ میں تقریباً اس کے تین چار پتے جتنے چاہیے ہیں وہ میرا دل ہمیں لے جاؤں جو اچھے اچھے سے پتے ہیں یہ یہ دیکھیں اتنے سے پتے بھی ایک بندہ اپنے لیے یا دو بندے لے جائیں تو یہ کافی زیادہ رہتا ہے اور آپ کے پاس اگر جگہ نہیں ہے تو دیکھ لیں میں نے کس طرح لگائے ہوئے ہیں یہ گروہ کرنا نہایت یہ سان ہے تو آپ اپنے گملوں میں لگا سکتے ہیں کوئی ایکسکیوز نہیں بندہ کر سکتا کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا کرنے کے لئے ہمت ہونے چاہیے اور دل میں جذبہ ہونا تو ہر کام ہو جاتا ہے تو یہ تو نہایت یہ سان ہے یہ تو ہر بندہ اناڑی بھی ہو جس کو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے تو اس کے گروہ کرنا بڑا ہی سان ہے تو مٹی لے کے سمپلی اس میں تھوڑا سا گوبر ملا لینا ہے قریباً اگر سو پرسنٹ مٹی ہے تو بیچ میں تیس پرسنٹ گوبر ہونا چاہیے تو بلکل وہی میتھر ہے جس طرح لگائے جاتی ہیں باقی چیزیں بھی لگی ہوگی اور اب میں نے اپنے گھر میں سبزیاں بھی لگانا شروع کی ہیں اچھات پہ تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو فٹا فٹ سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی بھی جو میں نے اپنے ٹوماتوز اور منٹ پلانٹ اور اس کے علاوہ ابھی میں نے توری کی بیل اور قدو کی بیلیں بھی لگائی ہیں تو ان کا زلط بھی آپ سے شیئر کروں گا تو آپ فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ بھی ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملیں اللہ حافظ